میرے عزیزوں ذرا سوچیں قیامت کا ایک دن دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر اللہ کو اکبر کرنی رہا لیکن اس دن کی تیاری ہمیں اور آپ کو ابھی کرنی ہے میں آپ کو بتاؤں جس طرح یہ عاجز یہ حقیر سرابہ تقصیر آپ کے دربار میں آپ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی باتیں اور قیامت کی منظر کشی کر رہے ہیں قیامت کو بتلا رہے ہیں اسی طرح آج سے چودہ سو سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جہنم اور قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے جب گھر آتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ امہ عائشہ رو رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی رو رہی ہے حضور کہنے لگے عائشہ ماں یکی کیا عائشہ اے عائشہ تمہیں کونسی چیز رولا رہی ہے تم کیوں رو رہی ہو کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح امہ عائشہ کیا جواب دیتی ہے پردے میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں سنیں ہم سب کی ماں امہ عائشہ یہ کہتی ہے کہ حضور میں قیامت کو یاد کر رہی ہوں اور رو رہی ہے اللہ اکبر ذرا سوچے تو صحیح قیامت کو کون یاد کر رہی اور رو رہی ہے وہ عائشہ قیامت کو یاد کر رہی ہے اور رو رہی ہے جو سارے جہان کی امی ہے وہ عائشہ رو رہی ہے جو صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے وہ عائشہ رو رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیدی بی بی ہے خدا کی قسم وہ عائشہ رو رہی ہے قیامت کو یاد کر کے جس کے بارے میں اللہ نے یہ صاف اعلان کر دیا ہے کہ عائشہ سے میں راضی ہوں اور عائشہ مجھ سے راضی ہے ذرا سوچے تو صحیح روکو نہ رہی ہے وہ عائشہ وہ اما صدیقہ رو رہی ہے جن کے بارے میں اللہ نے صاف یہ اعلان کر دیا ہے کہ عائشہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے میرے عزیزوں اس کے بوجود بھی ہم سب کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کو یاد کر رہی ہے اور رو رہی ہے تو ہم اور آپ کس خیر کی مولی ہے بتائیے جب اما عائشہ رو رہی ہے جن کے بارے میں اتنی فضیلتیں تو ہمارا اور آپ کا کیا ٹھیکانہ ہوگا ہمارا اور آپ کا کیا عالم ہوگا لیکن میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو رضی اللہ تعالی عنہ تسلی نہیں دیتے کہ عائشہ تمہیں رونے کی کیا ضرورت تم تم میری بیوی ہو تم تو جنتی ہو اللہ تم سے راضی ہے تم ابو بکر کی بیٹی ہو تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے تمہارا جنت میں جانا تئے ہے یہ کہہ کر کے تسلی نہیں دیتے بلکہ حضور کہتے ہیں اے عائشہ یقیناً قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا لیکن اے عائشہ یاد رکھو تین مناظر تین مرحلے تین موقع تین جگہیں ایسی ہوں گی جہاں کوئی ایک دوسرے کا کام آنے والا نہیں ہے اما عائشہ کہتی ہے پیارے حبیب وہ کونسی جگہ ہے میرے عزیزوں دراصل حضور نے اما عائشہ کے ذریعے سے پوری حمد کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ یاد رکھو قیامت کے تین مرحلے تین جگہیں ایسی ہے جہاں کوئی ایک دوسرے کا کام آنے والا نہیں ہے اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ ان تین جگہوں میں سے سب سے پہلی جگہ میزان ہے میرے بھائی میں آپ کے سامنے وہ تینوں جگہ ذکر کروں گا اگر وقت ہو تو آپ یہ احد کریں کہ انشاءاللہ ان تینوں جگہوں کے بارے میں سنیں گے ان تینوں مرحلوں کے بارے میں سنیں گے اور جو ان موقعوں میں کامیابی کے لیے جو شرطیں ہیں ان شرطوں کو سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو بتاؤں سب سے پہلی جگہ کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ سب سے پہلی جگہ میزان ہے یعنی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن فرشتوں سے یہ کہے گا کہ سنو میرے بندوں سے یہ اعلان کر دو کہ ہر ایک کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا ہر ایک کی نیکی کو تولا جائے گا چنانچ سارے لوگ حاضر ہو جائیں گی ایک پلڑے میں نیکی رکھی جائے گی اور ایک پلڑے میں گناہ رکھا جائے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس کی نیکی زیادہ ہے کس کی نیکی کا وزن زیادہ ہے اور کس کے گناہ کا وزن زیادہ ہے میرے بھائی اگر کسی کی نیکی کا پلڑا پلڑا الحمدللہ بھاری ہو گیا اور زیادہ ہو گیا تو اس کے لئے خوش خبری ہے جنت کا دروازہ کھل جائے گا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور خدا نہ خاستہ جس کی نیکی کا پلڑا اس کا وزن کم ہو گیا اور گناہ کا پلڑا اور گناہ کا وزن زیادہ ہو گیا تو اس کے لئے اسی وقت جہنم کا دروازہ کھل جائے گا اور اسی کو اللہ رب العزت میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّاضِيَةِ کہ جس کی نیکی کا وزن زیادہ ہو جائے گا تو اس کے لئے جنت کا دروازہ کھل جائے گا ان کے لئے خوش خبری ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَابِيَةِ اور جس کے گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اس کے لئے بری خبر ہے اور بری خبر یہ ہے کہ اس کے لئے جہنم کا دروازہ کھل جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائی آپ بتائیں ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری نیکی کا وزن زیادہ ہو جائے چاہتے ہیں کون کون چاہتے ہیں ہاتھ اٹھائیں آپ کھڑے ہیں اچھا نہیں لگتا کرسی نہیں ہے تو بیٹھ جائیں دیکھو یہ کرسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھ جائے دیکھئے تو اگر نیکی کا پلڑا اگر نیکی کا وزن پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دو کام کرنے کتنے کام؟ دو کام غور سے سنیں اب اہم بات ہے اہم پوائنٹ ہے اور یہ اہد ہنجیے کہ انشاءاللہ ان دونوں کاموں پر ان دونوں باتوں پر عمل کریں گے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آج سے اہد کر لیجئے جو بھی عبادت کریں گے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کریں گے یاد رکھیں کل قیامت کے دن ایک صاحب کو بلائی جائے گا جو دنیا کے اندر مشہور ہوگا کہ نمازی صاحب ہے یہ حاجی صاحب ہے یہ عالی صاحب ہے اللہ رب العزت اپنے دربار میں بلائے گا اور کہے گا بتاؤ تم نے نمازیں کس لئے پڑھیں حج کس لئے کیے تم عالم کس لئے بنے تھے حافظ کس لئے بنے تھے ذرا بتاؤ آج تم نے زکاةیں کیوں دی تھی ذرا بتاؤ آج تم نے روزے کیوں رکھے تھے ذرا بتاؤ آج تم نے عبادتیں کس لئے کی تھی چنانچہ وہ شخص آگے بڑھے گا اور کہے گا کہ پیارے اللہ میں نے نمازیں آپ کو راضی کرنے کے لئے پڑھی تھی میں نے نمازیں آپ کی خوشنودی کے لئے پڑھی تھی میں نے نمازیں اس لئے پڑھی تھی تاکہ آپ راضی ہو جائے میں نے حج اس لئے کیا تھا تاکہ آپ راضی ہو جائے ہم نے روزے اس لئے رکھے تھے تاکہ آپ راضی ہو جائے ہم نے زکاة اس لئے دیئے تھے تاکہ آپ راضی ہو جائے ہمیں بس آپ سے محبت تھی آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہم نے ساری یہ عبادتیں کی تھی اللہ کے جانب سے یہ اعلان ہوگا کہ نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو اس لیے کہ تم نے نمازیں اس لیے پڑھی تھی کہ تاکہ محلے والے تمہیں نمازی صاحب کہیں تم نے حج اس لیے کیے تھے کہ تاکہ تمہیں گاؤں والے حاجی صاحب کہیں اور سنو تم نے حج تو کر لیا تھا نمازیں تو پڑھی تھی لیکن اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے تم نے حج تو کیے تھے لیکن گاؤں والوں کے مانوں کو لوٹا تھا اور گھسیٹا تھا تم نے گاؤں والوں اور محلے والوں کی اوپر ظلم کیا تھا تم نے زکاتے تو مدرسوں کو دی تھی تم نے صدقہ و خیرات غریبوں کو اور مدرسوں کو دیا تھا لیکن اس لیے دیا تھا اس نیت سے دیا تھا تاکہ تمہیں مالدار کہے تاکہ لوگ تمہیں زکات دینے والے کہے تاکہ لوگ تمہیں صدقہ و خیرات کرنے والے کہے تو سنو دنیا والے تمہیں نمازی کہہ چکے ہیں دنیا والے تجھے حاجی کہہ چکے ہیں دنیا والے تجھے صدقہ و خیرات کرنے والے کہہ چکے ہیں اور دنیا والے تجھے عالم صاحب کہہ چکے ہیں تم نے علم اس لئے حاصل کیا تھا تاکہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے تقریر جھاڑو تم نے علم اس لئے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تجھے عالم صاحب کہے اور لوگ تمہاری آہو بھگت کرے تو سنو تم نے علم میری رضا کے لئے نہیں حاصل کیا تھا تم نے علم میری خوشمدی کے لئے حاصل نہیں کیا تھا اب وہی علم وہی نماز وہی روزہ وہی زکاة وہی حج حج جو تم نے دنیا کے اندر دنیا والوں کو دکھلانے کے لئے کیا تھا آج دنیا والے موجود ہیں میرے سامنے اس کا کوئی عجر نہیں ہے عجر چاہیے تم انہیں دنیا والوں کے پاس جاؤ جس کو تم نے دکھلانے کے لئے عبادتیں کی تھی انہیں سے جا کر کے نیکیاں اور عجر جا کر لے میرے بھائیوں ذرا بتاؤ تو سہی اس وقت وہ آدمی اپنا سر بھوڑے گا تو کہاں بھوڑے گا وہ جائے گا تو کہاں جائے گا نمازیں بھی پڑھی حج بھی کیے علم بھی حاصل کیے زکاة بھی دیئے صدق و خیرات بھی کیے لیکن ان تمام عبادتوں میں اللہ کی خوشندی نہیں اللہ کو راضی کرنا نہیں اللہ کے لئے عبادت نہیں تو یہ ساری عبادت بیکار ہے اس لئے پہلی نیت کرے انشاءاللہ آج سے جو بھی عبادت کریں گے اللہ کے لئے کریں گے کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کریں گے اور دوسرا کام یہ ہے آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ ہمارے پاس جس کسی دوسرے شخص کا حق نکل کر آئے گا ہم پہلی فرصت میں اس کے حقوق ادا کریں گے کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یاد رکھیں آج آپ ارادہ کرے دینے کا اللہ رب العزت مدد درمائے گا اور اگر وفات ہو گئی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت معاف کر دے گا اس لئے کہ ہم نے ارادہ کیا تھا اس لئے آج اہد کرے کہ جس کسی کا حق ہمارے حق سامنے نکل آئے ہمارے پاس نکل آئے ہم پہلی فرصت میں اسے ادا کریں گے کریں گے انشاءاللہ یاد رکھیں میرے بھائیوں خصوصا یہ آجز گاؤں والوں کے سامنے اکثر یہ باتیں بتلاتا ہے چونکہ آج گاؤں کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے اور ان میں خاص کر میں آپ کو بتاؤں زمین کے سلسلے میں ہوتا نہیں ہوتا آج جو اپنے آپ کو مالدار کہتے ہیں اور بڑے کہتے ہیں وہ غریبوں کی زمین دبا رکھیں گے یا جو بڑے بھائی ہیں وہ چھوٹے بھائی کی زمین دبا رکھا ہے یا جو خاندان رشدار والے ہیں ایک خاندان والے دوسرے خاندان کی زمین ہڑپ رکھیں ہیں یاد رکھو میری بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں اسی سنگڑے کا واقعہ ہے ایک صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب ابھی چند دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی زمین بیچ دی اور یہ کہہ کر کے بیچی کہ میری ماں حیات سے نہیں ہے میری ماں وفات پا چکی ہے حالانکہ ان کی ماں زندہ ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میری ماں نہیں ہے یہ زمین میں بیچ رہا ہوں میں ریجسٹری کروں گا چنانچہ انہوں نے ریجسٹری کر دی اور پھر چند مہنوں کے بعد یا چند سال کے بعد وہی شخص دوبارہ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں میری ماں حیات سے ہے وہ زندہ ہے ان کا حق میں نے ریجسٹری نہیں کیا میں نے صرف اپنا حق ریجسٹری کیا تھا اب وہ زمین دوبارہ واپس لے لیا بتاؤ میرے بھائی گاؤں کے اندر یہ ہو رہا نہیں ہو رہا لیکن یاد رکھیں کب تک تک خیر منائیں گی کب تک اس زندگی کو اس زمین کو جائداد کو اکھٹا کر کے خیر منائیں گے میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا جس زمین کو آپ نے اپنی اولاد کے لیے رکھی جس زمین کو بیچ کر آپ نے اپنی اولاد کے لیے عمارتیں کھڑی کی خدا کی قسم کل قیامت کے دن اگر آپ کی اولاد نیک صالح اور علامہ نہیں ہیں تو کل قیامت کے دن وہی اولاد آپ کے کام آنے والی نہیں ہیں آج ہر طرف یہ معقول ہے آج بہنوں کا حق ادا نہیں ہو رہا ہے مسلمانوں سے میرے بھائی آج ہم کہتے ہیں کہ فلان کی سرکار اور فلان کی حکومت ہے وہ صحیح سے حکومت چلا نہیں رہی ہے وہ مسلمانوں کو حق نہیں دے رہی ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ سے پہلے یہ آجیز خود اپنے آپ سے کہنا چاہتا ہے ہر ایک مسلمان اپنی گریبان میں جھاک کر دیکھے کیا ہم اپنے ماتحد کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں اگر محلے میں امام صاحب ہے کیا ان کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں ابھی بیہار کا ایک واقعہ بڑا عالی شان جلسہ کر آیا محلے گاؤں والوں نے اور اس جلسے میں چار لاکھ حرچ کیے ایک ایک مقرر کو بھلائے پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار ایک گھنٹہ بیان کرنے کے لیے بیس بیس ہزار پندرہ پندرہ ہزار دیئے اور وہ جلسہ مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں تھا بلاخر ایک بڑے مفتی صاحب پہنچے تھے عمارت شریعہ کے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں بیان کر کے نیچے اترنے لگا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک دروازے کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہو کر کے میری جانب دیکھ رہی ہے اور پردہ کر کے سلام کہہ کر کے مجھے بھولانا چاہ رہی ہے میں سمجھ گیا میں گیا وہاں سلام کا جواب دیا اور کہا کیا بات ہے بتاؤ تو وہ دروازے کے پیچھے سے وہ عورت کہتی ہے کہ حضرت یہ جو جلسہ ہو رہا ہے جس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں جلسہ ہو رہا ہے میں اسی مسجد کے امام کی بیوی وہ حضرت کہتے ہیں مفتی صاحب کی کیا بات ہے بتاؤ وہ بیوی کہتی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں میرے شوہر کی تنخواہ سات ہزار اور مسجد جو تعمیر ہو رہی ہے یہ لاکھوں کے روپے میں خرچ ہو ہوں گے اس مسجد کی تعمیر میں لیکن میرے شوہر کی تنخواہ ہے امام صاحب کی تنخواہ سات ہزار ہے اور میری اولاد کی اس سے پرورش نہیں ہو پاتی ہے دو بچے انتہائی بیمار ہیں ان کی بیماری کرز لیے ہیں لوگوں سے وہی عدا نہیں ہو پا رہی ہے میرے بھائی ہماری مسجد کے امام ہمارے مسجد کے ہمارے خیرخواہ جو چوبیس گھنٹے ہمارے بچے کے بارے میں یہ فکر کرتے ہیں کہ ان کو قال اللہ اور قال الرسول بولنا آجائے ان کو قرآن مجید پڑھنا آجائے وہ قرآن مجید کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی حافظ قرآن ہو تو وہ سفارشی بنے گا وہ قرآن مجید کو سکھاتے ہیں محلے کے بچوں کے لئے لیکن جن بچوں ہمارے بچوں کے لئے جو امام صاحب اتنی محنت اور مشکت کرتے ہیں ذرا بتائیے تو صحیح ان کا گھر کا پھکانہ کیا ہے ہمیں غراب کو سوچنا چاہیے آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارنے میں اتنے مست ہو گئے خدا کی قسم میں آپ کو ایک اور واقعہ سناوں شہر حیدر آباد کا واقعہ ہے ایک بڑے حاجی صاحب اس مسجد کے متولی اپنے بیٹے کی شادی میں پانچ کروڑ روپیہ خرچ کیا کتنا؟ پانچ کروڑ اللہ بتا رہا ہوں سچ واقعہ ہے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی داما فیوزہم جو ایک بڑے عالم کے بیٹے ہیں اور ہمارے ہندوستان کے بڑے علمہ میں جن کا شمار ہوتا ہے اور بعض حضرات ان کو شیخ الہند ثانی بھی کہتے تھے وہ حضرت کہہ رہے تھے کہ شہر حیدر آباد کے اندر ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں پانچ کروڑ روپیہ خرچ کیا اور وہ جو مسجد بنائے تھے اس مسجد میں جو امام صاحب امامت کرتے تھے ان کی تنخواہ سات ہزار اور وہ چھٹی لے کر کے اپنی بیوی کے علاج و معالجہ کے لیے اپنے گھر پہنچے ہوئے تھے بیس دن کی رخصتی کے بعد وہ مسجد پہنچتے ہیں تو وہی حاجی صاحب جو پانچ کروڑ روپے اپنی بیٹی کی شادی میں خرچ کیے تھے بیس دن کے بعد امام صاحب آئے ہیں تو سات ہزار روپے میں ان کے بیس دنوں کی تنخواہ بھی کٹ رہے ہیں اب بتائیے سات ہزار تنخواہ اور ایک مہینے میں بیس روز کی تنخواہ اگر کٹ لی جائے تو ان کی تنخواہ کیا بچے گی سوچئے ہم کہاں پہنچ گئے گی اللہ ہماری حفاظت فرمائے میرے عزیزوں میرے بھائیوں زلزلے نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے اگر ہم پر اللہ کا غضب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اللہ کی اور فرشتوں کی لانت نہیں برسیں گی تو کیا برسیں گی آج ہم سے ہمارا بھائی خوش نہیں آج ہم سے ہمارا پڑوسی خوش نہیں آج ہم سے ہمارے محلے والے خوش نہیں آج ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کر رہے ہیں آج ہمارے بڑے بچوں پر شفقت نہیں کر رہے ہیں کیا بات ہے کیا معاملہ ہے وجہ صرف یہی ہے کہ آج ہم دنیا میں زندگی گزارنے میں اتنے مست ہو گئے ہیں کہ اللہ کو بھولا دیئے ہیں رسول اللہ کو بھولا دیئے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے ہمیں اور آپ کو اپنے کیے کے حساب دینا ہے اس دن کو بھی ہم بھولا بیٹے ہیں میرے عزیزوں آج ہم کس زمین اور کس جائدات کے چکر میں پڑے ہیں شرط تو یہ ہے اور اصل بات تو یہ ہے اور حق تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو صرف اتنی زمین کی فکر کرنی چاہیے جتنی زمین میں ہماری لاش دفن ہو جائے اتنی ہی زمین ہم لے کر جائیں گے بتائیے اس سے زیادہ کوئی زمین لے کر جائے گا اس لیے اسی قبر کے گھڑے کی فکر کرنا چاہیے آج سے آہد کرے کہ انشاءاللہ جس کسی کا بھی حق ہو پہلی فرصت میں ہم ان کے حقوق کو عدا کریں گے کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمیں کہنے آپ کو سنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جو دو باتیں کہیں گئی ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادَ کچھ دیر رکھ لیجی کچھ دیر رکھ لیجی کچھ دیر رکھ لیجی میں پڑھتا ہوں اسے بھی رکھ لیجی بار مغفرت فرمائیں دو چار میرٹ کم میں مراقبہ کرواتا ہوں مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جیسے بیٹھے ہیں وہ ایسے ہی بیٹھ جائیں گردن کو یوں چھکا لیں اور ذہن و دماغ میں یہ فکر کریں جتنے گناہ کیے ہیں دنیا کے اندر ان تمام گناہوں کو یاد کریں اور اللہ سے توبہ کریں یاد رکھیں دنیا کی ماں اپنی اولاد سے جتنی محبت کرتی ہے ان سے کئی زیادہ ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے آپ ایک آنسو بہائے واللہ بتا رہا ہوں تو اس لیے اخلاص کے ساتھ سر کو جھکا لیں اور ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے اللہ 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 میرے اللہ اللہ ہمارا ہمارا ہے آمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہمارا ہے ایک تیری ہی رحمت ہمارا ہے اللہ ہمارا ہے اللہ 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 ہمارا ہے اللہ ہمارا ہے اللہ اللہ ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے اللہ اللہ ہمارا ہے ہمارا ہے اللہ 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 آپ کی علاوہ کہ محبود نہیں پیارے اللہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں پیارے اللہ ہم اپهی کی عبادت کرتے ہیں پیارے اللہ ہم اپهی سے مدد مانتے ہیں پیارے ا préfہ رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے پیارے اللہ آپ ہی بادشاہ ہے آب ہی سخی ہیں پیارے اللہ بھرے مجمع میں ہم سب بھیکاری بن کر فقیر بن کر یہ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ ہی ہمارا اللہ ہے پیارے اللہ ہم اس بات کی بھی اقرار کرتے ہیں ہم بڑے گناہگار خطاکار سیاہکار بدکار ہیں دن کے اجھالے میں راک کے انہیرے میں جانے انجانے میں بہت گناہ کر چکے ہیں پیارے اللہ ہم تو گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں رحمت کی رسی ڈال کر ہم سب کو بچا لی دیئے پیارے اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں پیارے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں ہم اپنے جھرم کا اقرار کر رہے ہیں پیارے اللہ رات کی تاریکی میں گناہ ہوا ہے پیارے اللہ ہمارے نوجوان بھی بیٹھے ہوئی ہیں پیارے اللہ ہمارے نوجوان بھائی بھی ہیں بہنیں بھی بیٹھے ہوئی ہیں پردے کے اندر مائیں بھی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی ہیں پیارے اللہ یقیناً رات کی تاریکی میں ہم نے موبائل کو غلط استعمال کیا پیارے اللہ ہم نے گانا سنا ہم نے فوش فلمیں دیکھی فوش ویڈیو دیکھی پیارے اللہ ہمارے نوجوان بچے پیارے اللہ ان سے خطا ہو گئی لیکن یہ معافی کی تلافی کی بھی ایک مانگ رہے ہیں پیارے اللہ ہمارے ایک ایک بچے کو معاف کر دیجئے ہمارے نوجوان کو راہ راست پر لے آئیے پیارے اللہ یہ سچی توبہ کرنے بیٹھے ہیں پیارے اللہ یہ آج آپ کو منانے بیٹھے ہیں پیارے اللہ مانگ جائیے پیارے اللہ آج ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے پہ انتہاں مشکتے جھے لی آج وہ ماں باپ بڑھا پی کی عمروں کو پہنچ گئے ہیں آج وہ بیٹھک میں بیٹھے رہتے ہیں ماں باپ ایک جگہ بیٹھ کر دونوں آنسو بہتے ہیں اور بیٹا نوجوان اپنی بیوی کے ساتھ مزتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ مزتے ہیں اب باپ سے نہیں پوچھتا کہ اببا جان آپ کا کیا دکھ رہا ہے امی جان آپ کو کیا دکھ رہا ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے ان کی تکریف کیا ہے ہمارے نوجوان کو کیا ہو گئے ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا پیارے اللہ یہ گرم خون رکھنے والے نوجوان یہ وہ نوجوان جو موبائل باپ کے پیسے کے وہ نوجوان موبائل میں رچاج باپ کے پیسے کے لیکن آج باپ کو جھڑک دیتا ہے ماں کو برا بھلا کرتا ہے پیارے اللہ وہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں پیارے اللہ آج آپ سے توبہ کر رہے ہیں آج یہ حد کر رہے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے فرما بردار بن جائے گے پیارے اللہ انہیں آنکھوں کی تھنڈک بنا دیجئے اپنے والدین کے فرما بردار بنا دیجئے پیارے اللہ اپنے والدین کی اطاعات کرنے والا بنا دیجئے پیارے اللہ ہمیں مانگنا آتا نہیں ہم مانگنے کے لائق بھی نہیں پیارے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا پیارے اللہ لیکن آپ سے نہ مانگے تو کسے مانگے پیارے اللہ آپ سے نہ مانگے تو کسے مانگے ایک سائل سخی کے در پر ایک کمزور قوی کے در پر ایک محتاج غنی کے در پر ایک غریب مسکین فقید سراپا تقصیر ایک بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو کر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں پیارے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما لیجئے پیارے اللہ ایک ایک بچے کو قبول فرما لیجئے پیارے اللہ پورے محلے کو قبول فرما لیجئے پیارے اللہ پورے سنگڑے والے کو قبول فرما لیجئے پیارے اللہ پوری دنیا کی مسلمانوں کو قبول فرما لیجئے پیارے اللہ آپ کو ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے ہم نے دنیا کی ماں کو دیکھا ہے پیارے اللہ جب ایک بچے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے پیارے اللہ ایک ماں جب اپنے بچے سے ناراض ہوتی ہے اور ماں بچے کو بھگاتی ہے کہ دور ہو جا دور ہو جا چھوٹا بچہ کچھ دور بھاگتا ہے پھر ماں سے چمٹ جاتا ہے ماں پھر بھگاتی ہے بچہ پھر سینے سے لگتا ہے ماں پھر بھگاتی ہے بچہ پھر سینے پہ لگت جاتا ہے بلاخر ماں تو ہم ماں ہوتی ہے ماں کی ماں تاجاگ اٹھتی ہے اور اپنے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے پیارے اللہ اس بچے کو بھی معلوم ہے کہ میری ماں مجھے وقتی طور پر بھگا رہی ہے لیکن مجھے ضرور سینے سے لگا لے گی پیارے اللہ آپ تو ستر ماں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے پیارے اللہ ہم بھی جانتے ہیں کہ آپ وقتی طور پر ناراض ہوئے ہیں لیکن ہم آپ کے در پر آئیں گے تو آپ ہمیں معاف کر دیں گے آپ ہمیں قبول کر لیں گے پیارے اللہ معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے اچھے اللہ معاف کر دیجئے سونے اللہ معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے نا معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے پیارے اللہ یہاں بوڑے بھی موجود ہیں آج ہی نمازیں بھی ہیں وہ بوڑے جن کی ڈاڑی سفید ہو گئی ہے اور آپ جن کی ڈاڑی سے شرم کرتے ہیں کہ اگر کوئی بوڑھا آدمی ہاتھ اٹھائے تو مجھے شرم آتا ہے کہ انہیں میں خالی ہاتھ لوٹا دوں پیارے اللہ اس مجلس میں بوڑے بھی موجود ہیں جنہوں نے بے شمارے نمازیں پڑھ رکھی ہے پیارے اللہ ان کی سفید ڈاڑی کا واسطہ ہم سب کو قبول فرمالی دیئے پیارے اللہ گھروں میں بیٹی ہماری ماں اپنی آچل پھیلائی ہوئی ہے آج آپ سے بھیگ مانگ رہی ہے پیارے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے بستی والے کو معاف کر دیجئے ایک ایک گھر والے کو نمازی بنا دیجئے ایک ایک بچے کو نمازی بنا دیجئے پیارے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جو گناہ کا مطلب نہیں جانتا توتلی زبان سے وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ معاف کر دیجئے پیارے اللہ ان بچوں کا واسطہ ہم سب کو معاف کر دیجئے پیارے اللہ معاف کر دیجئے پیارے اللہ معاف کر دیجئے پیارے اللہ پوری دنیا میں جتنے مسلمان گزرے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے پیارے اللہ خصوصاً سنگڑا والے کی مغفرت فرما دیجئے خصوصاً رام کا پور والے کی مغفرت فرما دیجئے اور خصوصاً حلیمن بی بی ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے پیارے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے پیارے اللہ عالی لگین میں جگہ نصیب فرما دیجئے پیارے اللہ مانگنے آتا نہیں مانگنے کے لائق بھی نہیں جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شاہ یا نشان کے مطابق عطا فرما دیجئے سبحان ربک رب العزت امہ عزتون و سلام علی المرسلین